ویلنٹائن ڈے دنیا اسے لورس ڈے بھی کہتی ہے کیا ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو گلاب، کارڈز، گفٹس اور پارٹی دے کر اظہار محبت کرتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کے دن اس کام کو بلکل لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو توفے نہ دے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو کارڈز نہ دے تو لوگ ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا یقیناً محبت ہوتی تو آج کے دن وہ تجھے توفے ضرور دیتا یقیناً وہ تجھ سے پیار کرتا تو آج کے دن وہ تجھے کہیں نہ کہیں گمانے فرانے ضرور لے جاتا بلکہ کئی لوگ اس سے آگے بڑھ کر زنا جیسے حرام کام میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ناجائز و حرام محبت جس کی اجازت دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا ویلنٹائن ڈے کے دن اسی ناجائز و حرام محبت کو دنیا سیلیبریٹ کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو جس قوم کے مشابیت کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہوگا کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں یہود و نصارہ اور دنیا کی باطل قوموں کے ساتھ اٹھایا جائے دنیا میں ان کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں بھی انہی کے ساتھ جہنم کا ایدھن بنا دیا جائے اگر نہیں تو آؤ ہم سب مل کر اہد کریں چودہ فروری کو دنیا کا ہر انسان ویلنٹائن ڈے مناتا ہو تو منائے پر ہم مسلمان ہیں ہم ہرگز ہرگز ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے اپنی قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہم ہرگز ہرگز اس کے قریب نہیں جانے دیں گے ہمیں اظہار محبت کرنا ہے یقیناً اپنے والدین کے ساتھ اظہار محبت کریں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار محبت کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اظہار محبت کریں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ وہ تمام حلال و جائز محبتیں جس کے اظہار پر اللہ قیامت میں ہمیں انام سے مالا مال فرمائے گا ان محبتوں کے اظہار پر یقیناً نام اعمال کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور ہم اگر دنیا کی مشرق قوموں کے طریقے کو اپنائیں اور ناجائز و حرام محبت کی طرف بڑھیں گے یقیناً یہ محبت دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بنے گی اللہ اپنے محبوب پاک کے صدق دفیل اس ویلنٹائن ڈے کی تمام نحوستوں سے اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے